السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستو آئے سے چار ہزار قبل ست ہزار قبل مسیح جو ہے وہ انسانوں کا پہلا گروہ تھا تین ہزار یا تین ہزار سے زیادہ انسان ایک ساتھ اکھٹے سیٹل ہو گئے تھے وہ فلسطین کے ریجن میں وہ ایک ساتھ سیٹل ہوئے تھے اس سے پہلے کبھی انسان اتنے زیادہ تعداد میں کہیں بھی اکھٹے نہیں رہے تھے یہ ست ہزار قبل مسیح تھا جو پہلی دفعہ اتنے انسان ایک ساتھ سیٹل ہوئے تھے اور پھر یہ پروسس چلتا رہا اور آگے جا کے تقریباً چار ہزار قبل مسیح پہلی سیولیزیشن اپیر ہوئے جسے برنس ایج سیولیزیشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ دور تھا جب انسان لوہے کے بارے میں نہیں جانتے تھے ان کو لوہے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے ڈھنڈیوں اور لکڑیوں کا استعمال کرتے تھے ایزا ویپن وہ ڈھنڈیوں کا استعمال کرتے تھے یہ پہلی دنیا کی سب سے پہلی تہذیب تھی جو اپیر ہوئی تھی چار ہزار قبل مسیح تو اس سے پہلے کوئی ایسی تہذیب وغیرہ اپیر نہیں ہوئی تھی اور پھر لوہہ جو ہے وہ چار ہزار قبل مسیح کے بعد جا کے کہیں لوہہ آیا ہے اس سے پہلے لوہے کا کنسپٹ نہیں تھا اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ لوہہ بھی اولیبل ہے موسیقی